آیت نمبر 57 وسیلے کی آیت کریمہ ہے اس سے پہلے یہ آیت ایک جگہ پر گزری ہے الحمدللہ آج دوبارہ یہ آیت کریمہ ہمارے سامنے گزر رہی ہے آیت اس طریقے سے ہے اولائک اللہذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیل ایوم اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذاب ان عذاب ربک کان محضور یہ آیت کریمہ میں نے کہا یہ آیت کن کی تعلق سے اتری ہے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں اولائک اللہذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیل یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کو پکارتے ہیں یدعون یبتغون الی ربهم الوسیل اور وسیلہ طلب کرتے ہیں وسیلہ چاہتے ہیں اپنے رب کی طرف یبتغون الی ربهم الوسیل ایوم اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذاب ان میں سے کون زیادہ نزیق ہو جائے ویرجون رحمته اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں ویخافون عذاب اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں یقیناً تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے اس سے پہلے بھی جیسے میں نے کہا چھٹویں پارے میں وسیلے کا تذکرہ آیا ہے اور آج کے اس دور میں وسیلہ بہت بڑی بات ہے آج کے اس دور میں وسیلہ بہت بڑی بات ہے آیت میں نے پڑھی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے ابھی چلیں یہ آیت نازل کیوں ہوئی سب سے پہلے آیت نازل کیوں ہی سبب نزول کیا ہے آیت کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے پہلے اس کو ہم پڑھتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عرب کے ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت اتری ہے جو جنات کو وسیلہ بنا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ اکبر سمجھیں آپ جنات کو وسیلہ بیچ میں وسیلہ بنا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے جنات مسلمان ہو گئے جنات مسلمان ہو گئے ان کو خبری نہیں ہے اور ان کے پجاری اس سے بے خبر رہے ان کے پجاری اس سے بے خبر رہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آئے چطاری ارے پاگل ہو جن کو تم وسیلہ بنا رہے ہو وہ خود اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کو خود امید ہے اللہ تعالیٰ کی اور تم ان کے بیچے بھاگ رہے ہو کتنی بڑی بات ہے اور کتنی پیاری بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے روشنیے میں بیان کی ہے چلیے پہلے بات کرتے ہیں وسیلہ کہتے کسے ہیں وسیلہ کس کو کہتے ہیں امام شوقانی رحمت اللہ علی کہتے ہیں ان الوسیلہ اللہ تصدق وعلى تقو وعلى غیرها من خسال الخیر اللہ تقرب العباد بها الہر ربهم وسیلہ کہتے ہیں ہر اس نیک عمل کو سب سے پہلے جس کے ذریعے سے ایک بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے ہر اس نیک عمل کو وسیلہ کہتے ہیں جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور یہ تقویے کو بھی کہہ سکتے ہیں اور ساری خسال الخیر سارے نیک آمال اس کے اندر شامل ہیں سمجھ میں آگئی بات ایک پہلی تعریف وسیلے کی کی یہ سبحان اللہ دوسری تعریف ابن عباس رضی اللہ عنہ امام مجاہد اور حضرت حسن عبداللہ ابن کثیر ان سبی لوگوں نے وسیلے کی تعریف ایسے کی ہے والوسیلہ ہی اللہتی یتوصل بہا الہ تحصیل مقصود کسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے درمیان میں کوئی ذریعہ کوئی بنایا جاتا ہے یہ ہے وسیلہ سبحان اللہ یہ ہے وسیلہ اور اس کو کیا وسیلہ ہمارے دین میں جائز ہے سبحان اللہ اردو زبان میں احسن البیان کے مسننف نے اسے کہا ہے کسی مقصود کے حصول کا ذریعہ کسی مقصود کے حصول کا ذریعہ اس کو وسیلہ کہتے ہیں سبحان اللہ کیا وسیلہ ہمارے دین میں جائز ہے کیا وسیلہ ہم پکڑ سکتے ہیں ہاں جائز ہے سمجھئے گا جائز ہے کس کا لے سکتے ہیں وسیلہ اللہ کے نیک ناموں کا وسیلہ لے سکتے ہیں ہمارے جو عمل صالح ہیں عمل صالح کا وسیلہ لے سکتے ہیں یہ ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے لئے وسیلہ بن سکتی ہے اس کی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے اس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کتاب الوسیلہ کے اندر ذکر کیا ہے ہاں یہ تین چیزیں وسیلہ بن سکتی ہیں مگر آج جن لوگوں نے وسیلے کے نام پر خبر پرستی کے دکانوں کو کھول کے رکھا ہے وسیلے کے نام پر شرک کے دکانوں کو کھول کے رکھا ہے وہ ہمارے دین کے اندر حرام ہے شرک ہے سبحان اللہ شرک اکبر ہے اسے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے میرے بھائی یہ وسیلہ نہیں یہ وسیلہ نہیں یہ بہت عظیم گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے یہ جائز نہیں ہے دیکھئے جو آدمی زندہ ہے تو اس سے آپ کہہ سکتے ہیں آپ میرے لئے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول کرے جائز ہے حدیث صحیح بخاری کی ہے اللہم اِنَّا کُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم فَتُسْقِينَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَسْقِينَا صحیح بخاری میں اے اللہ جب تک تیرے نبی زندہ تھے ہم ان کے وسیلے سے تُس سے دعا مانگتے تھے بارش کی اور تُو ہمیں بارش نازل فرماتا تھا اس وقت ہم نبی کے چچا سے دعا مانگ رہے ہیں حضرت عباس نبی کے چچا سے مانگ رہے ہیں اے اللہ تُو ہمیں بارش دے اللہ سبحانہ وتعالی انہیں بارش دیتا تھا اللہ سہراب کرتا تھا موازد سامین کیوں اللہ کی نبی کی قبر کے پاس صحابہ نہیں گئے جب بارش نہیں ہوئی کیوں کھڑے ہو کر نہیں کہے اے اللہ اس قبر کے اندر جو نبی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ان کے وسیلے سے تُو بارش نازل فرما کیوں حضرت عمر نے کہا کہ نہیں جب تک چھے مانگتے تھے اور اس کے بعد ہم چچا سے مانگنے لگے ہیں جو زندہ ہیں زندہ آدمی سے کہیے جو لوگ نہیں ہیں زندہ ان سے کیوں مانگ رہے ہو بھئی کیوں عقیدوں کو بگاڑ رہے ہو اور جو نہیں کہتے ہیں غلط کہتے ہیں ان کو الٹا کافر کہتے ہیں الٹا چور کو توال کو ڈاٹے یہ مسئلہ ہے ان کو الٹا کافر سمجھتے ہیں کیوں اس گمراہی کو پھیلا رہے ہو میرے بھائی اللہ کے لئے اس گمراہی کو بند کرو بند کرو اللہ کے لئے سبحان اللہ